بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج کی ریسیپی میں بھنڈی مسالہ میں بنا رہی ہوں یہ میں نے ڈیٹ پیاز لیا ہے آتا کپ اویل لیا ہے اور اب پیاز کو ہلکا سا سرک کریں گے براؤن کریں گے آپ سب کیسے ہیں میں امید کرتی ہوں آپ لوگ خوش ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں اور میری دعا ہے آپ لوگ گھروں میں خوش رہیں آباد رہیں اور اب میں یہ ادھرک لسن کو یہ تقریبا لیسن کے جو ہیں پانچ سے چھے جویں ہیں اور ادھرک ٹکڑا اور میں بنا رہی ہوں یہ دو منٹی ٹاماٹر لیا ہے ایک کو کٹ لوں گی اس طرح سے کٹیے گا تو اس کا چلکہ اپر سے الگ ہو جاتا ہے یہ پیاز ہو گئے ہیں بڑاؤن اب اس میں درک لیسن ڈال دوں گی اس کو ہلکا سا بھونیں گے اب اس میں ٹاماٹر ڈال دوں گی ٹاماٹر کو سوفٹ ہونے دیں گے تاکہ یہ ٹاماٹر بلکل سوفٹ ہو جائے ٹھکٹیں گے وہ بھی اوپر سے تقریباً دین چار منٹ بعد اس کو پھر جو اٹھکن ہٹ آئیں گے اب اس میں مسالیں ڈال دیں گے ہلدی ڈالی ہے گرم مسالہ نمک ہے اور سرک مرچ ہے لال مرچ ایک چمچ لال مرچ کی ہے گرم مسال آدھی چمچ ہے اور یہ ہری مرچ ڈال دوں گی میں کٹ کے یہ تقریباً تین سے چار میں نے ہری مرچ کٹ کے ڈال دی ہیں اب اچھی طرح سے مسالہ بھونیں گے تاکہ ٹاماٹر گل جائیں اور مسالہ مارا بھون جائے ہلکا ہلکا پانی بس ڈالیں گے اس طرح سے چمچ کی مدد سے میں ٹاماٹر کو اس طرح سے پریس کروں گی تاکہ ٹاماٹر بلکل جو انگال جائیں یہ دیکھیں بھی ابھی میں بھنڈیاڈ آ رہی ہوں بھنڈیاڈ تین پاؤں ہیں بھنڈیاڈ بھی ڈال گئی ہے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تھوڑا سا پانی آدھا کپ پانی کا ڈال کے اب اس کو ہلکی آنچ پہ ڈک کے رکھ دیں گے اس طرح سے اس طرح سے ابھی دیکھیں بھنڈی پانی خوشک ہو چکا ہے اور یہ دیکھیں کلر کتنا اچھا آ جائے ابھی بھنڈی تیار ہے مسال ہے بھنڈی ابھی اس میں میں ہارا دنیا کاٹا ہوا ڈال رہی ہوں اور دو تین ہری مرچ کاٹی ہیں میں نے وہ ڈال دوں گی اور تھوڑا سا تقریباً ہاتھی چمچ جو ہے اس میں گرم مسالہ ڈال دوں گی بہت ہی مزید کی بھنڈی ہے بھنڈی مسالہ آپ ترمی ضرور ٹرائے کریں دعا میں یاد رکھیں اپنا بہت خیال رکھنا اور اب اس میں یہ تھوڑی سی بلک پیپر میں ڈال رہی ہوں یہ دیکھیں تیار ہے بھنڈی بہت ہی اچھا کلر ہے میری ویڈیو کو پلیز لائک کریں شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے اللہ حافظ